پولیٹیکل پارٹیز عوام کے پاس جائیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ دوازار اٹھارہ میں ہمارے صاحب جو کچھ ہوا وہ آپ دوستوں کے صاحب میں ہیں اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن آنے والے الیکشنوں میں نیشنل پارٹی ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا جو اپنے صوبے اور اس ملکی خدمت کر سکیں جی بکٹی صاحب صاحب دیکھیں میں بات سنو بکٹی صاحب ہم لوگ اس بڑا پہ میں کیوں جھوٹ بولے ہمیں کیا ضرورت ہے سی ایم صاحب نے جب میں طربت میں تھا مجھے کال کیا کہ آپ آ جائے ہم آل پارٹیز کی کو بریفنگ دے رہے میں نے کہا بلکل جی بلوچستان کا اساس آیا ہم آ جائیں گے لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ وہ اپنے ایم پی ایس کو بریف کر رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو پھر ہماری ضرورت ہی نہیں تھی پھر مجھے ان لوگوں نے کانٹرٹ کیا میں نے کہا جی میں تو ایم پی ایس نہیں ہوں میں پارلیمنٹ سے باہر ہوں تو میں نہیں گیا ریکوڈک سائن ہوا اس کے بعد میں یہاں پہ بیٹا ہوا تھا سی ایم صاحب کے فون آ گیا کہ آپ آ جائیں ہم چار پانچ دوست کیونکہ ہمارے اس کے جو بھی ہوگا ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں جو ہمارے بنوچ پشتون روایت ہیں تو ہم گئے وہاں پہ اس نے ہمیں بریفنگ دی کہ اتنے پرسنٹ تو میں نے کہا سب آپ ہمیں آپ نے اس کی بلیک ان وائٹ دیکھا ہے وہ بلیک ان وائٹ ہمیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایگریمنٹ پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا تو اس نے کہا بلیک ان وائٹ ایگریمنٹ تو ابھی تک میرے پاس نہیں ہے میں نے کہا جس دن ایگریمنٹ آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے ہمارے ایکسپرٹ دیکھیں گے اگر ہم مطمئن رہے تو ہم بلوچ سان کے حقوق کے تحفظ کرنے والے ہیں ہم کیوں خامخہ مخالفت کریں لیکن جب تک اس ایگریمنٹ کو ہم نہیں دیں گے ہم کسی بھی اس کو انڈوز نہیں کر سکتے ہیں سی ایم صاحب سے سر چار پانچ دوستے اتنا ہی باتیں ہوئی اگر اعتماد میں لینا ہوتا تو ایگریمنٹ سے پہلے لیتے تھے ایگریمنٹ ہو گیا ہے پھر وہ ہمارے پاس آئے وہ ہمارے بائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں تمام بلوچ سان کے ایک دوسرے کے ہم عزت کرتے ہیں دیکھیں سار اگر اس نے تکلیف دے بہرانوں کے باوجود ہی وہ بلوچ سان کو اٹھ کرتے ہیں تو اس کو ایڈریس کرے گی کوئی امید ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ ان کی بدبختی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلوچ سان کو ایڈریس کرنا چاہیے نہ صرف بلوچ سان کے ایشوز کو بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے ایشو ہیں جو برننگ ایشو ہیں بلوچ سان میں تو چاہے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو یا بلوچ ملٹنسی کی ہو یا یہاں پہ جو ہے نا باقی ایک محرومیاں ہو جیسے ابھی ریکوڈیک سامنے آیا ہے پہلے سویگیس تھا سندگ تھا سیپیگ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے اگر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتے ہیں پھر ہمارا ان کا رویہ وہی ہوگا جو ہم پہلے کرتے ہوتے چلے آئیں گے ہم اپنا کارپاہ کریں گے وہ اپنا کریں سر تینکیو ویری مچ سر کوئی اور ساتھی بسے بکٹی یہ ابھی تو ایک دفعہ اس تبدیلی کو دیکھیں گے کیونکہ تبدیلی ہے تو ایسی اچانک آ رہی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابھی تک وہ مچور نہیں ہو تو فیڈل گورنمنٹ کا پنجاب کا تبدیلی آ گیا تو یہ فیلالا پریڈیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا اب دیکھیں امران خان کے جیب میں کیا ہے وہ دکھائے گا کیا سازش ہو دی اس ملک کے خلاف اس کی اپنے خلاف وہ آئے گا تو پھر دیکھ لیتے ہیں سر جی سر آپ میں ڈیلے نہیں ہوں آپ لوگ ڈیلے ہیں کوئی ڈیٹ رکھ لو علی بیٹا ہو اس کو دے تو ہم آ جائیں گے ہماری پوسٹ مارٹم کرو نہیں ہمارے ہیں وہاں پہ ہمارے دوست ہیں نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو گیم کیلا جا رہا ہے وہ کومی اسمبلی میں کومی اسمبلی میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے باقی پی جی اے میں ہم ہیں ہماری نمائندگی ہے پہلے کبیر صاحب ہوتے تھے ابھی تائر صاحب ادھ رہی ہیں اکرم صاحب ہیں کیونکہ ہم لوگ نیشنل سمبلی میں تو نہیں ہے فلا نیشنل رضیم کیل ہے جب سینٹ کا کیل شروع ہوگا تو پھر اس میں آپ ہمیں دیکھیں گے ہمیں کوئی ایک یقین دہن ہی نہیں کرو گا قدو صاحب قدو صاحب وہ ہمیں اگر دے دے گا اگریمنٹ تو اس اگریمنٹ کو ہم دیکھیں گے ہماری ایکسپرٹ بیٹھیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگریمنٹ کسی کے آتوں میں آ جائے برحال میں جو اگریمنٹ پہلے ہونے والا تھا وہ بہتر تھا شکریہ شکریہ شکریہ